ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے فرماتی کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی جس وقت ہمارے ہاں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بکری سکون کے ساتھ اپنی جگہ ٹھہری رہتی اما عائشہ کہتی جب حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوتے حضور بیٹے ہوتے یا آرام کر رہے ہوتے یا لیٹے ہوتے تو بکری اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوتی وہ اپنی دم کو بھی نہیں آلاتی تھی اور نہ بلکل کہیں آتی جاتی تھی اور جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اما عائشہ کہتی وہ ہمیں پریشان کر کے رکھتی تھی علماء نے لکھا کہ ایک بکری کو بھی علم ہے کہ جو گھر میں بیٹھنے والا محبوب ہے اس کو میں نے پریشان نہیں کرنا ایک بکری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں ڈالتی وہ جانتی ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف فرما تھے اچانک ایک ارابی آیا کہتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے تھے اس نے گو کا شکار کیا یہ دریا اور سمندر کا یہ جانور گو کا شکار کر کے لے آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے اس کو پھینک دیا اور پھر اس نے کہا اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے خطاب کر کے کہا کہا کہ قسم حیلات الزہ کی یہ دونوں عرب کے بڑے بتوں کے نام تھے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا اسی ربی نے کہا کہ جب تک یہ گو گواہی نہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گو تو کس کو پوچھتی ہے تو کس کی عبادت کرتی ہے تو گوہ نے جواب دیا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں جس کی سلدنت زمین میں اور جس کا راستہ سمندر میں اور جس کی رحمت جنت میں اور دوزخ میں اس کا عطاب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بتا میں کون ہوں پھر بتا میں کون ہوں اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتمن نبیین ہیں یعنی ایک گو بھی جانتی ہے کہ نبی علیہ السلام صرف رسول ہی نہیں آپ خاتمن نبیین ہیں اور بلا شبہ وہ بلائی پر ہے جس نے آپ آپ کی تصدیق کی اور وہ نقصان پر ہے جس نے آپ کو جھٹلایا سیابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ عرابی مسلمان ہو گیا تو اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات اور اکازی عیاض علی رحمہ اس کو لائے ہیں کہ جو گو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے اور اسی قبیل سے بیڑیے کا ایک کلام کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چرواہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا ایک چرواہ اور مسند امام احمد طبقات ابن سعید میں اور مستدرک نے دلال النبوہ لیل بحکی خصیص خبرہ امام جلال الدین سیوتی دیگر مہدیسی نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک چراہوا اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بکری اس کے سامنے بیڑیا آیا ایک بکری کے سامنے بیڑیا آ گیا اور آکے اس بکریاں چرانے والے چرواہے سے کہا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل ہے چرواہے نے بڑا تاجب کیا کہ ایک بیڑیا ہو کے وہ بول رہا ہے ایک بیڑیا انسانوں کی بولی میں کلام کرتا ہے اس وقت جب بیڑیا نے کہا اس سے بڑی تاجب کی بات نہ سناو تو اس پہ تاجب کر رہا ہے کہ ایک بیڑیا آج بولا ہے اس نے کہا سناو کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ٹیلوں کے درمیان لوگوں کو گزری خبر غیبی خبر بتا رہے تھے اور وہ بیڑیا کہہ رہا تھا اس چرواہے کو کہ آپ کو نئی علم کہ اللہ کے نبی مکہ میں تشریف لا چکے ہیں تو بتانے کا مقصد ہے کہ بیڑیا جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حضور آئے ہیں اور حضور کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی کے آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعے میں تشریف فرماتے اور مرد بکریوں کے ریوڑ میں تھا جو اہل خیبر کی بکریوں چراتا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ بکریوں کا کیا ہوگا فرمائے ان کے موں میں کنکریاں بھر دے اللہ بہت جلد تجھے تیری آمانت ادا کر دے گا اور ان کے مالکوں کی طرف بھیج دے گا اس نے ایسا ہی کیا تو ایک ایک کر کے ساری بکریوں ان کے مالکوں کے گھر چلی گئی اللہ حکر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں دوسری طرح سمجھا دیتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو وہ بندہ جو خیبر کے لوگوں کی بکریوں چرا رہا تھا اس نے کلمہ پڑا وہ مسلمان ہو گیا عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس گیا مجھے مار دیں گے مگر یہ بکریوں میرے پاس بطور امانت ہیں اب ان کا کیا بنے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں کے موں میں کنکری ڈال دیں اور تیرا رب تیری ان بکریوں کی ان امانتوں کی ان کے مالکوں تک پہنچا دے گا اللہ حکر اور فرماتے ہیں کہ پھر یوں ہی اس نے کیا اور وہ ساری بکریوں اپنے اپنے مالکوں کے گھر میں چلی گئی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی کو بکریوں بھی جانتی اور پہچانتی ہیں یہ سے آگے کسیر حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور شکایت کرتے اور جانور آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ رزی کرتے اس لئے میرا پیغمبر صرف انسانوں کے لئے نبی نہیں بن کیایا حضور علیہ السلام کائنات کی ہر مخلوق کے لئے ہیوانات چرند پرند ہر چیز کے لئے میرا پیغمبر نبی بن کیایا ہے